ہائی گائیس اسلام علیکم کیسے آپ سب دوستوں دوستوں یہ دیکھو میں لے کر آئی ہوں ہیئر مارکس کافی دھائیں اور کوکونٹ آئل یہ تین چیزوں ملا کے نا میں اس کو مارکس بناوں گی ہیئر اور اپنی باروں میں لگاؤں گی تو میں چلیں اس کو بناتے ہیں مارکس ہیئر مارکس تو گائیس آپ دیکھیں میں نے اس میں تھوڑا دھائیں لیا ہے اور یہ کافی پاورڈر ہے اور یہ کوکنٹ آئل ہے تو پہلے ہم اس میں دو چمچے کے قریب کافی پاورڈر ایڈ کر دیتے ہیں اس میں جاتا نہیں ہے نا اس کے چمچک چمچا میرا بڑا بڑا ہے یہ ایک کی دو ابھی پاکنٹ آئل ہے ہم یہ اس میں ایڈ کرتے ہیں اس میں یہ ایڈ کر دیں گے پاکنٹ آئل یہ بھی دو چمچے کے قریب دھائیں جو یہ میں نے آدھی پیالی کے قریب لیا ہے اور یہ دو چمچے میں نے یہ دیا ہے جو کافی پاورڈر ہیں اور یہ لیکلی نیرہ میں اس کو ذرا سا ہیٹ کر کے آتی ہوں جو اس کی آگ ہوتی ہے نا آگ کی ذرا اس کو بھاب لگا کے آتی ہوں دیکھا لی نیرہ سردی سے جم گیا ہے تو آپ نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ کبھی نہ لکھ لے کیونکہ یہ اکثر سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے نا تو گرمیوں میں نہیں جمتا سردیوں میں اکثر یہ جم جاتا ہے تو جو ہے آپ نے نا اس کو ہلکا سا پہ چولے کے اوپر چولا جلا کے نا چولے کی جو بھاپ ہوتی ہے نا آگ نہیں آگ میں نہیں رکھ دینا نہیں تو جل جائے گا جو اوپر سے بھاپ ہوتی ہے نا اس کی آتی ہے ہلکی ہلکی گرمہ ہٹ بس اس کا سیکہ دے دینا ہی اور یہ آئل کا دیکھیں کیسا لکھ لیا یہ دیکھیں میں لے کر آئی ہوں لکال کے آئی ہوں یہ دیکھیں دیکھ رہے آپ دو سیکنڈ کی میں نے اس میں بھاپ دیئے اور اس کا دیکھیں آئل کیسے پکلا ہے یہ ایک یہ دو مجھے تو لگتا ہے تھوڑا اور ڈال دیتی ہوں بس ٹھیک ہے نا ابھی میں اس کو مکس کرتی ہوں یہ اکثر جو ہے نا سردیوں میں نا جم جاتا ہے ہائے یہ تو کتنے مزے کا لگ رہا ہے دیکھ رہے میں بھر میں کھاؤ نہیں سکتی ہے اس کو بھی لیول بدا نہیں کہ ایسے ہوگا تو بس اس کو اچھی طریقے سے آپ مکس کریں ٹھیک ہے اور میں اس کو مکس کرتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے دو تین منٹ کے لیے اچھی طریقے سے اس کو بھیٹھ لیں آپ گائز یہ دیکھیں میں نے اس کو دو منٹ تک پھیٹ لیا ہے اور اب میں واشرم جانے لگی ہوں اور اس کو لگاؤں گی چلے آئیں میرے ساتھ چلیں ہائی گائز گائز میں آ گئی ہوں مکچر بنا کے اور یہ دیکھیں یہ مکچر جو ہے نا ریڈ ہوتی ہے اور اب ہم اس کو یہ دیکھیں اب ہم اس کو لگاتے ہیں اور اس میں سے خوشبو اتنی زبردست آ رہی ہے کافی کی اور جو ہے میں نے کوکیو نٹ آئیل جو اس میں ایڈ کیا ہے دھائیں کا تو اتنی خوشبو نہیں آتی صرف کوفی اور کوکیو نٹ آئیل کی جو سمیل آ رہی ہے مجھے بہت زبردست لگ رہی ہے ہمم چلے ہم اس کو اب لگاتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ مہر مارکس جو ہے یہ لے کر آؤں گی اور میرے کلر بھی ڈارک کلر کے پہن لیے ہیں تاکہ جو ہے کپڑوں پر نہ گرے پھر بھی گر گیا یہ دیکھیں پھر بھی گر گیا میں نے کوشش کیا تھی کہ نہ گرے اس لیے میں نے دارک کلر کا سوٹ پہ نا پھر بھی وہ گر گیا چلے ہمیں ایک ایک کر کے نا اس پہ لگاتے ہیں گلیر اس کی اس طرح آپ نے لگانا ہے اچھا اس پہ یوں کر کے بھی لگانا ہے جسے آپ نے اتا سانا لے لیا ہاتھ میں اس کے ایک ایک بارلوں کی نا اس طرح کر کے آپ نے اس پہ یہاں سے اس پہ یہاں سے اور جب اس میں واش کر دوں گی نا واش کرنے کے بعد بھی میں آپ کو اس کا ریزیٹ دکھاؤں گی کہ کیسا اس پہ ریزیٹ آئے یہ دیکھیں میرے بال اتنے خراب ہو رہے ہیں نا جب بال آپ ڈائی کرو نا تو وہ کلر کرنے کے بعد جو ہے نا بال اس میں کینیکل ہوتے ہیں اتنے ہمیں پتہ نہیں تھا بس ہم نے جو ہے نا فیشن کے چکر میں آ کے نا اپنے بالوں کا یہ میں نے صدیہ ناس کیا ہے نا فیشن کے چکر میں تو یہ میرے ہو گئے ہیں بال خراب اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے بالوں کو دیسی ٹوٹکوں سے صحیح کرنا ہے اور جو یہ میں کر رہی ہوں یہ دیسی ٹوٹکا ہے کہ کینیکل لگ لگ کے بال خراب ہو گئے ہیں دیسی ٹوٹکا ایسا ایسی چیز ہے جس سے آپ کی وہ خراب نہیں ہوتا اس میں کیمیکل نہیں ہوتا نا اس وجہ سے یہ آپ نے پورا جڑوں سے لے لے کے ایسا کر کے ایسا ایسا آپ نے لے کے جو ہے کہیں وہ یہ مساج کرنا ہے اور جو دھائیں ہوتا ہے اس میں تو آپ کے چتنی ساری وہ خشکی جو سب چیز وہ جو چتنی خشکی ہوتی ہے وہ جو خشکی سے گرتی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی دھائیں سے دھائیں سے دھائیں سے میں پوری اس کے نیچے تک لگا رہی ہیں ایسا ایسا تو کیچر کی مدد سے ہم اس کو فورڈ کر لیں گے تو میں نے یہ دونوں پر لگا لیا ہے اور یہ بال میرے ایسے ہو رہے ہیں جسے کڑا کڑا کجھ سے نہیں ہو جاتے یہ دیکھیں سارے کپڑوں پہ بھی یہ کیا ہے اس لیے آپ نے اچھا نیا سوٹ نہیں پہنکے لگانا جرکہ کوئی پڑھانا ہو تو اسی سے لے گئے یہ دیکھیں یہ میں نے دو چھوٹیاں ڈائکی بڑھا لیا ہمارے اب میں نے اس پر لگانا ہے کیچر یہ کیچر لگا لوں گی اب جو بھی دھر کے کام ہیں وہ کر لو آرام سے اور اس کو ایک گھنٹے تک آپ نے لگا کے رفنا ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے بعد میں واش کر کے آتی ہوں ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد ہائی ڈائیس ڈائیس میں نے شاور لے لیا ہے اور دیکھیں یہ ریزیٹ کیسا آیا ہے ابھی تو بال بالکل کھلے کھلے ہو رہے ہیں تو ابھی میں اس یہ لگا رہی ہوں اس سے دیکھیں یہ آپ کو ایک سکھا رہے ہیں اس شاور میں جا کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ اس شاور میں کھڑے ہوتے ہیں سوری واشرو میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ کر کے دکھاؤں نا آپ کو کسی دن اس کی بھی ویڈیو بناوں گی آپ کے لئے تاکہ یہ جو ہے نا یہ آپ کو میں دکھاؤں کہ اپنے ہیئر میں کس طرح سے اس کو پریس کرتی ہوں لوگ کپڑے پریس کرتے ہیں میں اپنے ہیئر پریس کرتی ہوں میں بتاؤں گی آپ ہائی ڈائیس ڈائیس دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ریزیٹ ہے اور میرے بال جو ہیں مجھے تھوڑے بھی مجھے تھوڑے صحیح لگ رہے ہیں کیونکہ جو ہے اس کے میں نے واش کیا ہے تو تو کافی اچھا ریزیٹ آیا ہم بڑا نہیں آیا اور ٹرائی کرتے رہیں کیونکہ ایک چیز اگر آپ پہلی بار کرو گے تو اس کا اتنا زیادہ ریزیٹ کام آئے گا اگر وہ چیز آپ بار بار کرتے رہو گے تو اس کا ریزیٹ ضرور آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ بالوں میں جو ہے جسے بلکل پتلے تھے بے چان سے تھے تو مجھے تھوڑے لگ رہے ہیں تھوڑے ہیلڈی لگ رہے ہیں تو جو ہے آپ نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے اور یہ منہ ہیل کا ٹیڈی بیئر ہے اور یہ دیکھو ہے کیسے دیکھ رہا ہے مجھے چلے پھر یہ آج کی ویڈیو یہ والی اتنی ہی ہے اور جو ہے میری جو کوکنگ والی ویڈیو ہے وہ بھی میں اپلوٹ کروں گی پہلے میں ہیئر والی کروں گی پھر کوکنگ والی کروں گی دونوں ایک ساتھ کروں گی تو بہت لمبی ہو جائے گی تو آج جو میں کھانا بنا رہی ہوں تو آپ نے اس پہ جا کے دیکھنا ہے کہ میں کیا بنا رہی ہوں یہ بھی ایک سرپرائز ہے جی آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا چلے پھر چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا میرے چینل کو کریں سبسکرائب لائک اور دوستوں میں شیئرنگ ٹھیک ہے اوکے چلتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اوکے اللہ حافظ